بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اب تک کی نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد محمود خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے محمد نائم بٹی سی ایو الہادی گارڈن بہاولپور اور مدرسر چودری چیئر مین مدرسر بلڈر اینڈ ڈیویلپر نے افتار ڈینر کا احتمام کیا جس میں سماجی سیاسی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی آئیے آپ کو الہادی گارڈن لے چلتے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ سیاستدان ہیں آپ بزنس مین ہیں میرے ساتھ موجود ہیں محمد اکمل ملک صاحب آپ سابق ممبر ایگزیکٹیف چیمبر آف کامریس آپ سابق یونیر کانسل چیما ٹون رہ چکے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے تو آئیے بات کرتے ہیں ملانکات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب جی واریکم صاحب سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ ماشاہ اللہ جناب آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب کیا میں نے اپنی سیاست کا آغاز تقریباً نائٹی فائیب سے کیا تاریخ چیمہ صاحب کے گروپ سے شروع کیا اور آج تک اللہ حمدللہ اسی گروپ میں ہوں ان کی قیادت میں ہوں ہمارے لیڈر ہیں بہت کم لیڈر ایسے پیدا ہوتے ہیں تاریخ بشیر چیمہ جیسے جن کی قیادت پر ہمیں فخر ہے تاریخ بشیر چیمہ صاحب کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ گریٹ لیڈر اس جیسا لیڈر پورے باولپور جلے میں ہمیں تو نظر نہیں آتا آپ نے اپنے بزنس کا آغاز کب کیا میں نے اپنے بزنس کا آغاز بھی نائٹی فائیو میں ہی کیا تھا میں نے کارٹن فیکٹری سے اپتدا کی تھی پہلے ایک کارٹن فیکٹری لگائی پھر دوسری لگائی تیسری لگائی اس کے بعد کوئی الیکٹر کے شعبے سے بھی منسلک رہا آج کل میں سولر اور نیٹ میٹنگ کے میری کمپنی ہیں اس کے ساتھ میں کربار کر رہا ماشاءاللہ آپ اس وقت ماشاءاللہ الہادی گارڈن میں موجود ہیں نیم صاحب نے بہت اچھا افطار پروگرام رکھا ہے تو یہاں آ کر آپ کو کیسا لگا کیسا پایا آپ میں پہلی دفعہ نہیں آیا الہادی گارڈن میں جب اس کی اپدا ہوئی تھی تو یہ نیم صاحب چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں ان کی محبت پیار تو میں نے تو جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں یہاں پہ کوئی دو تین پلانٹ ضرور لوں گا یہ تنے موقع کی جگہ ہے ہارڈلی تین چار منٹ میں ہم بھول پروسٹیشن پہن جاتے ہیں پانچ سات منٹ میں شہر پہن جاتے ہیں اس سے اچھی لوکیشن مجھے کوئی اور نظر نہیں آئی بہترین گارڈن ہے بہترین محول ہے سیفٹی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیم صاحب خود بہت اچھے ہیں انہوں نے اپنا جو یہاں پہ شروع کیا ہے آگے ہمیں بھول پوری ان کے ممنون ہیں کہ ایسے کاروبار یہ اور بھی دو تین پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان میں بھی برکت ڈالیں گے ان کو تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے الہادی گارڈن میرے اس وقت یہاں پہ تین پلانٹ الحمدللہ موجود ہیں ٹھیک اس الہادی گارڈن کو لے کر آپ کا بھول پور کی عوام کے لیے کیا پیغام ہے بھول پور کی عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ بہت اچھی لوکیشن ہے بہت اچھی سوسائٹی ہے بجائے ادھر ادھر بھاگنے کہ آئیں دیکھیں اسے ویزٹ کریں ایسے انویسمنٹ بھی بہت اچھی جگہ ہے ایسے رہنے کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے گھر بنائیں بہت مناسب ریٹس میں ہیں پلانٹس یہاں پہ بہت مناسب ریٹس میں ہیں سہولیات ساری ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سہولیات ساری ہیں سر بہت شکریہ تینکیو آپ کا بہت شکریہ ناظرین ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت الہادی گارڈن موجود ہیں نیم ساگ کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب علیکم اسلام کیسے مزاج ہیں سب سے پہلے تو اپنا تعرف کرا دیں سر میرے نام حمزہ عرشد ہے اور میں بھاولپور میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں تین چار سال سے ہم ڈی ایچ اے اور لوکل پراپرٹیز کا کام کر رہے ہیں بیسے ہماری فارم تو بہت پرانی ہے پچیس سال سے رحمانی آسوسییٹ بھاولپور میں پراپرٹی کا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ نائم صاحب کی انڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں نائم صاحب نے ماشاءاللہ جی بھاولپور میں آکے جس طرح کی ٹاؤن ڈیویلپنٹ دکھائی ہے بھاولپور میں پہلے اس طرح کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہم خود کام کرتے ہیں پراپرٹی کا جس طرح کی ڈیویلپنٹ انہوں نے دی ہے ٹاؤنز میں اس طرح پہلے ہم نے کئی نہیں دیکھی اسی وجہ سے ہم نے خود بھی یہاں پہ محسوم کی ہے ٹھیک الہادی گارڈین کے بارے میں آپ کے کیا کومنٹس ہیں بہترین ٹاؤن ہے رہائش کے حساب سے بھی بہت اچھا ہے پرسکونت زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین جگہ ہے ٹھیک بہاولپور کے لوگوں کو کیا میسیج ہے آپ کا بہاولپور کے لوگوں کو یہ میسیج ہے کہ ایک بار ضرور وزٹ کریں الہادی ٹاؤن کو اگر آپ پرسکونت زندگی گزارنا چاہتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے تو آپ خود یہاں آئیں اور اپنے آپ کو بھی گواہ بنائیں کہ الہادی میں جو ڈیویلمنٹ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں محمد نعیم بھٹی صاحب ڈریکٹر کراچی انٹرنیشنل بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز آپ سی ایو الہادی گارڈن ہیں جنہوں نے بہتی کم عرصے میں بہاولپور میں اپنا نام ڈیویلپ کیا اور آج بہاولپور میں آپ کا ایک نام ہے آپ کی ایک پہچان ہے اور آپ الہادی گارڈن کے نام سے بہاولپور میں ایک ٹان بنا رہے ہیں بہتی خوبصورت لوکیشن پر موجود ہیں اور انہوں نے کل اپنے دوست اباب کو الہادی گارڈن میں افتار ڈینر کا اتمام کیا جس میں بزنس من ڈاکٹر پولیس آفیسر اور ہیروسٹی کے پروفیسر حضرات نے شرکت کی تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر الحمبر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل آپ نے الہادی گارڈن میں دوست اباب کے آزاز میں افتار ڈینر کا اتمام کیا اور آپ کے دوست کہاں کہاں سے آئے ان کا کین الفاظ نے شکریہ دا کریں گے بس سے ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ٹائم نکالا ان کی ذرا نوازی ہے دوست اس میں کچھ پروفیسر حباب تھے کچھ پولیس آفیسر تھے کچھ بزنس مین تھے کچھ سیاسی لوگ تھے تو انہوں کا بہت شکریہ جو انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لئے آئے ہیں ماشاءاللہ تو ہم نے یہ پرورام اس لئے کیا ہے کہ بھی مل جل کے بیٹھنے سے تعلقات دوستی اہباب بڑھتے ہیں بلکل ایسا ہے اور دوسرا رمضان شریف کی برکت بھی ہے جی تو افتیاری جو ہے وہ زہرہ ہے کسی کو روزہ کھلوانا جو ہے وہ سنت بھی ہے اور بہت بڑا عجر ہے بلکل ایسا ہے سواب ہے بلکل ایسا ہے تو اس لئے ہم نے یہ چودری مدسر صاحب نے اور ہم نے مل کے یہ احتمام کیا ہے ماشاءاللہ نیم صاحب ہم نے لاسٹ انٹریو میں آپ سے پوچھا تھا کہ الہادی گارڈن میں کس حد تک ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے کس حد تک مکمل ہو چکا ہے لیکن اب ماشاءاللہ ہم نے وزٹ کیا ہے کافی سارے گھر بن چکے ہیں روڈز کے حوالے سے بات کریں پارکز کے حوالے سے بات کریں تو کافی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے تو ہمارے ناظرین کو باہل پر کی عوام کو آپ کیا کہنا سائیں گے اپنے ٹون کے بارے میں دیکھیں جی الہادی گارڈن جو ہے وہ ہم نے بڑے یعنی دلچسپی سے میں نے خود اپنی پین لے کے اس کو ڈیویلپ کیا ہے جی الحمدللہ بڑے کم عرصے میں تو اللہ کا شکر ہے جب آپ نے لاسٹ میرا انٹریویو لیا تھا تو اس وقت ہماری کو میرے خیال سیونٹی پرسنٹ ڈیویلمنٹ ہو چکی تھی لیکن اب موشلی نائنٹی نائن پرسنٹ ہماری ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے اور اس میں تقریباً دس سے بارہ گھر جو ہے وہ آباد بھی ہو گئے ہیں اور کوئی آگے گھر کنسیکشن شروع بھی ہے جس میں تقریباً پانچ سات گھروں کی کنسیکشن شروع ہوئے ہیں اور عید کے بعد پانچ سات گھر اور بھی بننا شروع ہو رہے ہیں تو الحمدللہ میں تو دوستوں کو احباب کو سب کو یہ پیغام دوگا کہ یہاں پہ آئیں انویسمنٹ کریں بڑی اچھی جگہ ہے بڑا اچھا موقع ہے اور اب تو ہمارا ریڈ بھی انکریز ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے بالکل اپوزیٹ جو میٹرو پولیٹن یونیورسٹی اوپن ہو گئی ہے جس کے بھی داخلے شروع ہونے والے ہیں اور ہمارے پاس ادھر اپنے ٹاؤن سے باہری ریفہ یونیورسٹی بھی انشاءاللہ آ رہی ہے ان سے ہمارا جے بھی ہوا ہے تو ادھر انشاءاللہ ریڈ بڑا اچھا انکریز ہوگا ہم فیس ٹو بھی انشاءاللہ آگے شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو اور پروجیکٹ بھی چودری متصر صاحب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کر رہے ہیں الہادی گارڈن میں ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی پلاتس کے کیا کیا ریٹس ہیں اور کتنے کتنے مرلے کے پلاتس موجود ہیں ریٹس ہمارے پانچ لاکھ ستر ہزار پہ ہے انسٹالمنٹ پہ ٹھیک ہے اور کیش پہ ہم لوگ دس پرسنٹ ڈسکونڈ دیتے ہیں باقی پانچ مرلہ کٹیگری ہے سات مرلے ہے دس مرلے ہے لیکن پلات اب کم بچے ہیں پلات ہے نہیں امر پر تھوڑے الحمدللہ سے لوگ ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ سے لوگ ہے تھوڑے سے بچتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کا آخر میں دیکھنے والوں کو کیا پیغام ہے بس جب میرا دیکھنے والوں کو یہی پیغام ہے کہ بھی رمضان شریف کا ببرکت مہینہ ہے تو عید اب قریب ہے تو عید جو ہے وہ ایک ہمارا ایسا تہوار ہے کہ جس میں ہمیں سب کا خیال لکھنا چاہیے خاص طور پر غریب جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور دوست اہبابوں کو ملنے جلنے کا ایک موقع ملتا ہے تو بس یہی ہے پیغام کے بھی آپ پس پر مل جل کے رہے ہیں یہ رمضان شریف گزر گیا ہے باقی دو تین دن رہتے ہیں تو ہم جیسے رمضان شریف کی قدر کرنی تھی پتہ نہیں نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے باقی دو تین دن ہے آج ستہ ایس کی رات ہے جی تو اللہ تعالیٰ آگے ہمیں ہمت اور توفیق دے عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ بہت شکریہ سر تینکیو جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملنکات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری مدسر صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سر سب سے پہلے تو اپنا کمپلیٹ تعرف کرائیں ہمیں جی میرا نام مدسر چودری ہے اور میں چیرمین ہوں مدسر بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کا تو یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے الہادی گارڈن کے نام سے جہاں پہ ہم نے ایک افتاری کا افتار پارٹی رکھی ہوئی تھی اور الحمدللہ جو ہے بہت سارے ہمارے اس میں ہیں دوست مہمان آج دشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہے اور وہ آئے ہیں ان کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ہمیں ان دوینوں نے خدمت کا موقع دیا ہے بھاولپور کا سب سے خوبصورت رہائشی منصوبہ ہے اور یہ بالکل شہر کے اندر ہے ریلوے سٹیشن سے صرف چار سو میٹر کا فاصلہ ہے اس کا اور اس کے بالکل اپوزیٹ بھاولپور کی سب سے بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی میٹروپولیٹن یونیورسٹی جو کہ بن چکی ہے اور آپریشنل ہونے والی ہے اگلے دو سے تین ماہ میں وہاں داخلے شروع ہو جائیں گے اور اس ٹاؤن کے سامنے ایک اور یونیورسٹی جو ہے نا وہ بھی بننے جا رہی ہے ریفہ یونیورسٹی اس کا بھی پلین فائنل ہو چکا ہے اس کے بعد ایک اور بہت بڑا میڈیکل کالیج اس کے قریب آنے والا ہے اس کے بعد یہاں پہ بہت ساری کمرشل ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے مین روڈ پہ تو یہ اس ٹائم شہر کا دل بن چکا ہے بسکلی شہر کی سب سے پرائیم لوکیشن ہے جہاں پہ آپ آج ہی آئیں اور اپنا پلوٹ بک کروائیں اور ڈاؤن پیمٹ پہ ہم آپ کو قبضہ دیں گے اور آپ اپنا اس میں گھر بنوا سکتے ہیں اس میں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کالونی میں الحمدلہ بہت سارے گھر ادھر بن رہے ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت ہاؤسنگ سائٹی ہے ٹی ایم میں سے اپروفڈ ہے ڈیویلمنٹ کا کام اس میں نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا اور ٹین پرسنٹ بھی ہم انشاءاللہ اگلے دو تین ماہ میں کمپلیٹ کر دیں گے شکریہ جی بہت شکریہ جی ہم اس وقت الہادی گارڈن میں موجود ہیں ما شاءاللہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے گھر بن رہے ہیں کافی زیادہ جو ہے ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے گھر بنے جا رہے ہیں آپ کو سامنے آفیس ہے یہ پارک ہے اور یہ بھائی ہیں انہوں نے گھر لیا ہے بنوا رہی ہیں اب ہم ان سے بات کرتے ہیں جی ناظرین ہم اس وقت الہادی گارڈن میں موجود ہیں ایک دوست ہیں جنہوں نے پلات لیا ہے اور ما شاءاللہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدلہ آپ سنائے کیسے آپ نے الہادی گارڈن میں مکان لیا ہے آپ یہ گھر بنا رہے ہیں تو آپ نے ان دزامیہ کو کیسا پایا اس ٹون کی لوکیشن کے بارے بتائیں اور فیسیلیسیشن میں نے ادھر مکان لیا ہے الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں الحمدللہ یہاں کی حملہ بہت اچھا ہے تعامل کر رہے ہیں میرے ساتھ اور جو اونر صاحب ہیں وہ تو ایسے ہیں اونر ہے ہی نہیں بھائی ہیں وہ ہمارے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ کوئی مسائل کسی قسم کا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا جو چیز کی ضرورت ہو وہ تعامل کر رہے ہیں وہ اور جگہ پورکشش ہے بہت اچھی ہے آئیسے سے ڈیویلپن بھو رہی ہے انشاءاللہ میں نے بھی شروع کروا لیا مجھے دیکھے دیکھ لوگ اور بھی آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے میرا کام شروع ہے اور مزدور مستی لگے ہوئے ہیں آپ کا کیا پیغام ہے میرے لئے تو یہی پیغام دوں گا کہ لوگ آئیں ہمت کریں شروع کریں سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ اچھا رسپونس ملے گا مالک بہت اچھے ہیں میں بار بار اس چیز کو ریفین کر رہا ہوں کہ تاکہ آئیں اور پوچھیں لوگوں کو بھی پتہ لگے تو ڈیویلپن یہاں ہو رہی ہے آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا مکمل جی بہت